اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں RC چینل عیوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عیوب خان دوستو آج کی اس ویڈیو میں 4 چینل RC ہیلیکپٹر کو فلائی کرنے کا اور کنٹرول کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس میں کون کون سے چینل شامل ہوتے ہیں چینل 1 ہورنگ یعنی اپ ڈاؤن فلائنگ اور چینل 2 فارورڈ بیک ورڈ اور چینل 3 لیفٹ اور رائٹ ٹرن سسٹم اور چینل 4 لیفٹ اور رائٹ جس کو آپ سائیڈ ورڈ فلائنگ کہتے ہیں اور اس میں یہ چھوٹے فینز لگے ہوئے ہیں جو کہ اس کی سائیڈ ورڈ فلائنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اور ٹیل روٹر یہ فارورڈ بیک ورڈ کے لیے اس کے علاوہ یہ 4 چینل ہیلیکپٹر ہے یہ فلائی بارلیس ہیلیکپٹر ہے V911S اس کے اندر جائرو اور سروز لگی ہوتی ہیں اور یہ سویچ پلیٹ جو کہ اس کے بلیڈز کو کنٹرول کرتی ہیں اور یہ ٹیل روٹر اس کی روٹیشن کو کنٹرول کرتا ہے اور MJX RC F628 ہیلیکپٹر یہ بھی 4 چینل ہیلیکپٹر ہے اور اس میں بھی اسی طریقے سے سروز یوز ہوتی ہیں اور اوپر یہ سویچ پلیٹ ہے جو کہ اس کے بلیڈز کو کنٹرول کرتی ہیں اور اس کی ڈاریکشن کو چینج کرتی ہیں اور اس کی اینگل آف اٹیک کو چینج کرتی ہیں جس سے ہیلیکپٹر ہر طرف کو موو کرتا ہے اور ریڈیو سسٹم میں عام طور پر جو سٹک موومنٹ ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے لیفٹ سائٹ پر تھرٹل سٹک ہے اوپر نیچے فلائنگ کے لیے اور رائٹ سٹک کو فارورڈ کرنے سے بیک ورڈ کرنے سے فارورڈ بیک ورڈ فلائنگ اور اس کو لیفٹ رائٹ کرنے سے لیفٹ رائٹ ترن سسٹم اور یہ چینل فور ہے ٹیلٹ فلائنگ یعنی سائیڈ ورڈ فلائنگ اور ریموٹ کی اس سیٹنگ کو موڈ ون کہتے ہیں اگر ٹیلٹ فلائنگ والی سٹک کو آپ رائٹ سائٹ پر سیٹ کر دیں اور رائٹ سائٹ والی سٹک جو ہے اس کو لیفٹ سائٹ پر سیٹ کر دیں تو آپ اس کو موڈ ٹو کہیں گے موڈ ون پر دیکھئے کہ آپ اس طرح سے ٹرن کرتے ہیں اور اس سے سائیڈ ورڈ فلائنگ کرتے ہیں جبکہ موڈ ٹو پر یہ سٹک آپس میں اپوسٹ ورگ کریں گے سو چلیئے ہم موڈ ون پر اس کی پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ آل ریڈی ہم ٹو چینل اور ٹری چینل ٹری پنٹ فائو چینل ہیلیکپٹر فلائنگ کر چکے ہیں سو اس کا بھی میتھڈ بلکل سیم ہے پہلے ہم ریڈیو کو آن کرتے ہیں اس کے بعد ہیلیکپٹر کو آن کرتے ہیں اور تھرٹر سٹک کو فول اوپر اور فول نیچے کر دیتے ہیں تو یہ آپس پر کنیکٹ ہو جائیں گے اب یہ دونوں سرو اس کی چیک کیجئے تو چلیئے اس کی ٹیسٹ فلائٹ کرتے ہیں تھرٹر سٹک تقریباً 50% پہ اور ہمارا ہیلیکپٹر رائٹ سائیڈ پہ تھوڑا سا روٹیٹ کر رہا ہے اس کو سیٹ کرنے کے لئے ٹرم سیٹ کو تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ پہ پریس کریں گے اور اب یہ بلکل سٹیبل ہو چکا ہے سو ببس موڈ 1 پر آپ اپنے ہیلیکپٹر کو بلکل 3 چینل ہیلیکپٹر کی طرح فلائی کر سکتے ہیں اگر آپ چینل 4 کو یوز نہیں کریں گے تو بلکل اسی طریقے سے جیسے آپ نے 3 چینل ہیلیکپٹر کو فلائی کیا یا 3.5 چینل کو فلائی کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جب آپ موڈ 2 پر ہوں گے تو اس کی فلائنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جائے گی اور اگر آپ 3D فلائنگ کرنا چاہتے ہیں اور 6 چینل ہیلیکپٹر فلائی کرنا چاہتے ہیں فیچر میں تو پھر آپ اس کو موڈ 2 پر ہی فلائی کیجئے اور اپنی پریکٹس کیجئے کیونکہ موڈ 1 پر پریکٹس جب آپ کر لیں گے تو آپ کے ہاتھ ایک جگہ پر ٹک جائیں گے اگر بھی بس آپ سٹارٹنگ میں کوئی ہیلیکپٹر خریدنا چاہتے ہیں تو پہلے 3 چینل 2 چینل وغیرہ کو فلائی کیجئے اس کے بعد آپ 4 چینل ہیلیکپٹر کو فلائی کیجئے کیونکہ بگننگ میں اگر آپ 4 چینل کو یوز کریں گے تو آپ ٹھیک سے فلائی نہیں کر پائیں گے اور ہیلیکپٹر کریش ہو سکتا ہے اور یہ اس کی ریورس سرکل فلائنگ رائٹ اینڈ لیفٹ سرکل اور یہ اس کی تیلٹ فلائنگ لیفٹ سٹک کو آپ لیفٹ کیجئے اور اس طرح سے آپ کا ہیلیکپٹر سائیڈ ورڈ فلائنگ کرتا ہے اور جب اس سٹک کو آپ رائٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے رائٹ سائیڈ ورڈ فلائنگ کرتا ہے اور 4 چینل ہیلیکپٹر کو آپ ہر ڈائریکشن میں فلائی کر سکتے ہیں سیدھا لیفٹ اور پرچھا بھی آپ اس کو فلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور پریکٹس کے لیے کوشش کیجئے کہ آپ تھوڑی سی کھلی جگہ کا انتخاب کیجئے کیونکہ تنگ جگہ پر اس کی فلائنگ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اور ان ہیلیکپٹر میں آپ سٹک کی سپیڈ کو چینج کر سکتے ہیں آپ تمام سٹک کی سپیڈ جو ہے اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس سے فلائنگ میں کافی زیادہ فرق آ جاتا ہے اور یہ اس کی روٹیشن چیک کیجئے سوڑی بس آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے بطن کو دبا کر آل پہ کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تھانکس اور واشنگ